اسلام علیکم دوستو یہ پاکستان کے مشہور و معروف سکولر ہیں ان کا رام ہے مولانا تاریخ جمیل ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا لیکن جس وقت ان کو ہارٹ اٹیک آیا یہ پاکستان میں موجود نہیں تھے بلکہ کینیڈا میں موجود تھے لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں یہ واقعی کی قبر پھیل گئی جس کے بعد میں ان کے چاہنے والوں نے ان کے لیے دعائیں کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعائوں کو ابھی خبول کر لیا ہے ڈاکٹرز خود پریشان ہو چکے تھے کہ اتنا خطرناک ہارٹ اٹیک آنے کے بعد میں کون زندہ بس سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے مولانا ابھی خطرے سے بلکل باہر آ چکے ہے کسی بھی افوا کے اوپر دھیان مت دیجئے اور بہت جلد ان کو ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا پشلے دو سال سے مولانا کو لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مولانا مہنگی مہنگی شادی آٹنڈ کر رہے ہیں اور یہی نہیں کچھ لوگ یہ بھی الزام لگا رہے تھے کہ مولانا ایک شادی آٹنڈ کرنے کے ایک شادی میں نکاح پڑھانے کے ایک کروڑ اوپے لے رہے ہیں پتہ نہیں ان لوگوں کا باپ ایک کروڑ اوپے دے رہا تھا یا پھر ان کی ماں مطلب مہنگی شادیوں کو لے کر جو دل میں آرہا تھا لوگ مولانا کے خلاف الٹی سیدھی باتیں لکھ رہے تھے شادی یہ لوگ خود کر رہے تھے اپنی بہنوں کو بلا کر ڈینس بھی کروا رہے تھے لیکن مولانا شادی اٹینڈ کر رہے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی دین اسلام کے نام پر یہ لوگ الگ ہوئے تھے لیکن شریعت نافذ نہیں کی اس طرح کی شادیوں کے اوپر بین نہیں لگایا بلکہ الٹھا اس طرح کی شادیوں میں علماء اکرام بھی شامل ہو رہے تھے لوگوں کا کہنا تھا اور یہ ناج گانے کا فتنہ پھیلانے والے کوئی اور خوم سے تعلق نہیں رکھ رہے تھے بلکہ اپنی ہی خوم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے عائشہ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شادیوں میں ناج نے گانے کا فتنہ بہت زیادہ تیز سے پھیل رہا ہے لیکن اس بڑھتے ہوئے ناج گانے کو روکنے کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ انڈیا کے علماء اکرام نے اٹھائی ہے انڈیا کے علماء اکرام نے اٹھائی ہے آس تک آپ نے دیکھا ہوگا گودی میڈیا کو خوش کرنے والے علماء اکرام کو پانچ ہزار روپے کا لفافہ لے کر اسلام کے خلاف جھوٹی سچی باتیں سننے والے علماء اکرام کو لیکن اس علم صاحب کو بھی دیکھ لیجئے یہ ہے اتر پردیش کے بلند شہر کے علم صاحب ناج گانے کا فتنہ جو تیزی سے ہماری قوم میں پھیل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے علماء حق نے آواز اٹھا دیئے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی شادی میں ناج گانا ہوگا ڈی جے بجے گا یا پھر پٹاخے پھوڑے جائے گے اس شادی میں یہ نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے اگر ان کو دین اسلام پر نہیں چلنا تو یہ لوگ جا کر کسی سنگوک میں جا کر شادی کر سکتے ہیں جو کہ یہودیوں کی عبادتگاہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ نکاح ہے اس کے ساتھ مزاق کیا جائے گا اس کے ساتھ ناج گانا شامل کیا جائے گا اس کے ساتھ حرام اشیاء شامل کی جائے گی تو وہ برداش نہیں کیا جائے گا علماء حق کا یہ کہنا ہے فیصلہ یہ لیا گیا کہ یکم جنوری دوزار تیس سے یہ فیصلہ لاغ ہو جائے گا کہ کوئی بھی شادی بیعہ کے اندر ہمارے سماج کے اندر پورے شہر کے اندر جو ہے اس میں پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی آتش بازی نہیں کرے گا اور ناج گانے ڈی جے یہ بھی اس میں نہیں ہوگا اس اب منع کر دیا گیا اور یہ بھی ہوا آپ کے فیصلے کے بعد بھی تو آپ کیا کریں گے پھر اس میں کوئی عالم کوئی مفتی اس میں شرکت نہیں کریں گے نہ برادری کے ذمہ دار شرکت کریں گے اور نہ ہی نکاح پڑھائے جائے گا نہ کسی کو پڑھانے دے جائے گا یہ فیصلہ لیا گیا سب ہی کے ساتھ مل کر کے سارے برادری کے ذمہ دار موجود تھے اور سارے امام موجود تھے علماء موجود تھے ان کی موجودگی میں فیصلہ لیا گیا ہے ہمیں تو آج پتا چلا جنہ پاکستان الگ کیوں کیا تھا کیونکہ یہ لوگ دین اسلام کے اوپر نہیں چلنا چاہتے تھے اگر انڈیا کے اندر کریں گے تو انڈیا کے اندر نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے ان کا اس میں سیدھے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کیا جاتا ہے شریعت کے طور طریقوں کو پامال کیا جاتا ہے شریعت کو رسوہ کیا جاتا ہے انہی تمام طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے وہاں کے علماء نے وہاں کی عوام نے یہ فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ بالکل صحیح اور درست ہے میں بھی اپنی تنظیم اتحاد علماء ہند کی جانب سے ان کا سمرتھن کرتا ہوں تائید کرتا ہوں جو پاکستان کے علماء اکرام کام نہیں کر سکے وہ انڈیا کے علماء اکرام نے کر دکھایا ہے تو آپ لوگ کیا رائے سے مطالق کمنٹ کر کے اپنی رائے زور دیجئے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاخہ دوں گی اللہ حافظ